بلوچ نسل خوشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج 62 دن ہے اور جس طرح ہم نے اپنے اعلان کیا تھا ہم اب اس تحریک کو بلوچستان بھر میں پہلائیں گے بلوچستان کے ہر گھر ہر گاؤں میں یہ تحریک بلوچستان میں جاری ریاستی جبر کے خلاف لوگوں کی آواز بنے گی بلوچ ایک جیتی کمیٹی شروع دن سی ریاستی جبر کے خلاف بلوچ حوام کے لیے وہ فلیک فارم ہے جس کو توانا تربرانا اب ہر بلوچ کا فرض بن چکا ہے ہم اس تحریک کے پانچویں فیز میں بلوچستان کے مرکز کوئٹا میں 27 جنوری ایک بہت بڑا عوامی جلسہ کرنے والے ہیں جس میں ہم بلوچ پشتون اور جتنے بھی مظلوم اقوام کے نمائندے ہیں ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس تحریک کا ساتھ تھے جس طرح شروع دن سے آپ اس تحریک کے ساتھ رہیں اور اس ساتھ دنوں کے دوران ہم نے ریاست اور اس کی مشینری اور اس کے تمام نام نحاب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک ایک کر کے ایکسپوس کیا ہوا ہے جس طرح ہم پر بٹن چارجر کیے گئے ہم عورتوں اور بچوں کو مارا گیا گیا اس کے خلاف انکاری کرنے کے بجائے اس ریاست اور اس کے تمام ستونوں نے مل کر یہ کوشش کی کہ کس طرح یہاں پر بیٹھ ہوئے عورتوں بچوں اور پوری جو اس کے پیچھے لاکہ افراد کی جو تحریک تھی ان سب کو دہشتگرد قرار دیا جائے ایک ایسی نیریٹیو بنا دیے جائے جہاں پہ اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں پر وائلنس کرنے کے لیے جسٹیفائی کیا جائے اور ایک ایسا معاول بنایا جائے یہ وہی جبر ہے جس جو پچھتر سالوں سے بلوچ قوم اس کا سامنا کر رہی ہے اور اس جبر کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا ہمیں نکلنا پڑے گا خوف کبھی حل نہیں ہے خاموشی کبھی حل نہیں بنا ہے بالاج کے خاندان نے بالاج کی والدہ نے اور ان کی بہن نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہمارے لیے کہ انہوں نے حراسگی کے باوجود ریٹننگ کے باوجود اپنے فرزن کی لاش کو ہمارے سبرک کیا اور جس سے ایک تحریک نے جنم لیا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست اور اس کی آداریں مل کر بلوچ نسل خوشی کو تیز کر رہے ہیں اگر ہم اپنے وجود بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنے بلوچ قومی بقا اور شناخت کی جد و جہد ہے اس کو اسی طرح لے کر جانا پڑے گا لیکن ہم برامن طریقے سے نکلے ہیں تو ہمیں اسی طرح ہی اس تحریک کو آگے بھی توانا کرنا پڑے گا میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آج ہم تین سو خاندانوں کے امرابلوچستان کی جانب سفر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے راستے میں یہ لوگ ہمیں روکیں اور ہم پر تشدد بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری میں پھر سے بولتی ہوں کہ ریاست اور اس کے تمام ستونوں کی ہے جیسی ہم یہاں سے نکلیں گے یہاں پر جو آزاروں کی تعداد میں بلوش طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی جبری گمشدگی کا بھی خدشہ ہے ان پر ایف آئی آز جھوٹے جو بنائے گئے ہیں ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا جا سکتا ہے ان کو مارا بھی جا سکتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ریاست اور اس کی اداروں کی ہے میں اس تحریک سے جڑے ہوئے گلوبل دنیا کی جتنے بھی یومن رائٹس اورگنائزیشنز ہیں ان سب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اس تحریک پر امن تحریک کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن کا نوٹس لے اور اس کے بعد اگر اس تحریک سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار اس ریاست کے تمام ادارے ہوں گی عدلیہ ہوگی جو ہمیں انصاف فرام نہیں کر سکتی عدلیہ ہوگی جو اس پر امن تحریک کے کریک ڈاؤن کو ختم کرنے میں بلکل بھی کردار ادا نہیں کر رہی ہے اور تمام کی تمام ادارے ہوئے شکریہ